آج آپ نے پڑھنی ہے پروپینو نول بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو بیٹا بلوکر انڈی رول کے نام سے آئی سی آئی کمپنی کے بڑی مشہور دوائی ہے یہ بہت یوز ہوتی ہے بلڈ پریشر کے مریضوں میں یہ بیٹا بلوکر کلاتی ہے کیونکہ جو بیٹا ریسپٹر ہوتے ہیں یہ ان کو بلوک کر دیتی ہے جو بیٹا ون ریسپٹر ہوتے ہیں یہ ان کو بلوک کرتی ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرنے کا سبب ہوتی ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائی آئی ہے بیٹا بلوکر اچھے یہ کیا کرتے ہیں یہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ بیٹا ریسپٹر کو بلوک کر دیتی ہے کون سے ریسپٹر کو بلوک کرے گی اس لئے ان کو بیٹا بلوکر کہا جاتا ہے یہ کمپٹیٹیف انٹیگونیسٹ ہے میں نے بتایا تھا کمپٹیٹیف مطلب یہ ایڈرینالی نون ایڈرینالی ان کے ساتھ کمپٹیٹ کرتی ہے ان کو بیٹا ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے دیتی خود اٹیچ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیٹا بلوکر کام نہیں کرتے بیٹا ریسپٹر ورک نہیں کرتے یہ نون سیلیکٹیف ہے مطلب یہ بیٹا ون کے اوپر بھی اور بیٹا ٹو کے اوپر دونوں ریسپٹر کے اوپر ورک کرتی ہے یہ بیٹا بلوکر کس لئے استعمال ہوتے ہیں دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہائپر ٹینشن انجائنا ہائپر ٹینشن انجائنا کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر کے بھڑ جانے کی وجہ سے جو دل میں درد ہوتا ہے بلڈ پریشر بھڑنے سے جو دل میں درد ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ کارڈی کا ریدیا میں کنجسٹیف ہارڈ فیلور میں اب نورمل کنٹیکشن آف ہارڈ کو کہتے ہیں ہارڈ فیلور میں گلاکومہ میں موتیا میں یہ استعمال ہوتے ہیں ان کے لئے نا لول کا ورڈ یوز ہوتا ہے جیسے لیبیٹلول اٹینالول کارڈیلول یہ یوز ہوتے ہیں نا یہ سارے بیٹا بلوکر ہوتے ہیں پروپینالول یہ باتیں میں بتا چکا ہوں اب آ جاتے ہیں اس کے فارمکولوجیکل ایکشن کے اوپر کارڈیو ویسکولر یعنی دل کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ فورس آف مایو کارڈیل کنٹیکشن دل کے سکڑنے کی جو مایو کارڈیم اس کے مسلز کو کھا جاتا ہے مسلز کے سکڑنے کی صلاحیت کو کم کرتے ہیں کارڈیک آؤٹپوٹ ورک اور اکسیجن کنسپشن کم ہو جاتی ہے کارڈیک آؤٹپوٹ بھی کم ہوتی ہے ورک بھی اور اکسیجن کی مقدار جو اکسیجن کا استعمال ہے کنسپشن بولتے ہیں استعمال کو یہ کم ہو جاتا ہے یعنی دل کے اوپر برڈن کم ہو رہا ہے دل کی ورکنگ سلو کر رہے ہیں جو دل تیزی سے کام کر رہا ہے اس کو ریلیکس کر رہے ہیں ہارڈ کو ہارڈ کو کیا کر رہے ہیں بھئی کول ڈاؤن ریلیکس ہو جاؤ اس کو ریلیکس کر رہے ہیں یہ انجائنا انجائنا دل کے درد کو کھا جاتا ہے اور ہارڈ فیلور میں اس کا بہت استعمال ہے بیٹا یہ نا بیٹا ریسیپٹر نا آپ کے پھپڑوں میں لنگز میں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ یہ برونکو کنسٹکشن کر دیتا ہے یعنی سانس کی جو نالی ہوتی نا وہ سکڑتی ہیں یہ اس کا اڈوارس فیکٹر ہے یہ اس کا مذر اثار ہے نان سیلیکٹیو ہونے کی وجہ سے نان سیلیکٹیو ہونے کی وجہ سے یہ اس کا اڈوارس فیکٹر ہے آئی کے اوپر بیٹا یہ آئی کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو کام کر دیتی ہے لکھاو نا ڈیکریز ریڈیوز انٹراکولر پریشر گلاکومہ میں اس لئے یہ وہاں استعمال ہوتی ہے سوڈیم ریٹینشن یعنی آپ کے بلڑ میں سوڈیم کی مقدار کو یہ بڑھاتی ہے ڈیو ڈو ڈیکریز ان بلڑ پریشر ڈیو ڈیکریز ان رینل پروفین ریزلٹنگ ان انکریز سوڈیم ان ریٹینشن ان پلازما والیوم ٹھیک ہے نا یہ سوڈیم ریٹینشن کرتی ہے جس کی وجہ سے پلازما کا جو والیوم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سوڈیم آئین یورین میں جانے کے بجائے پلازما میں اکٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سوڈیم ریٹینشن پلازما میں اکٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو بولیں گے سوڈیم ریٹینشن اور یہ گلکوز کو بھی ٹوٹنے کے عمل کو بھی یہ ڈسٹرپ کر دیتا ہے گلکوز سکریشن کم ہو جاتی ہے اس لیے جو شگر کا مریض ہوتا ہے ڈیابیٹک ٹائپ 1 والا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ دینی چاہیے شگر کے مریض میں اس کا استعمال احتیاط سے کریں کیونکہ یہ گلکوز کو سکریشن کو کم کرتا ہے گلکوز کی راہ میں رکاوٹ آئی ہے پھر بیٹا اس کے استعمال آتا ہے یہ ہائی بلپیشر میں استعمال ہوتا ہے گلاکوما میں استعمال ہوتا ہے میگرین آدھے سر کا درد جو ہوتا ہے آدھے سر کے درد میں یہ استعمال ہوتا ہے پروفائلیکٹکلی یہ استعمال ہوتا ہے یعنی درد شروع ہونے سے پہلے جو استعمال ہوگا اس کو کہتا ہے پروفائلیکٹکلی پروفائلیکٹکلی اس کا استعمال ہوتا ہے باقی انجائنا دل کے درد میں یہ یوز ہوتا ہے مزر اثرات میں برونکو کنسٹکشن بتا چکوں سانس کی نالی کا سکڑنا گلکوز میٹا پھر سیکسوال ایمپیئرمنٹ کرتا ہے مطلب سیکسوالی بندہ انفیٹ ہونا شروع ہو جائے گا سیکسوالی اس میں کم ہی آنا شروع ہو جائے گی اگر وہ مسلسل پروپینونول کھا رہا ہے مسلسل جو ہے یہ سالٹ اگر وہ استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہارمونل سکریشن کو یہ دوائی ڈسٹرب کرتی ہے یہ دوائی جس کی وجہ سے یہ پروبلم آنا شروع ہو سکتا ہے بیٹے آج کے لیے اتنا ہی پس اتنی ہمت ہی اگلی دوائی ریزرپین کل پڑھاؤں گا یا پڑھا دیتا ہوں یہ بھی چھوٹی سی ہے پڑھ لو یہ بھی یہ حصہ مکمل ہو جائے گا ریزرپین جوتے ہیں بیٹا مگنیشیم ڈیپینڈڈ ایٹی پی ٹرانسپورڈ بائیوجینک یہ پورا مالیکیول ہے جس کو یہ بلوک کرتی ہے مگنیشیم ڈیپینڈڈڈ ٹرانسپورڈ بائیوجینک آمائن کو یہ کیا کرتی ہے بلوک کرتی ہے جس سے نور اپینیفرین ڈوپامین سیروٹینین سائٹوپلاس میں جو ہے نا وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویزیکلز سٹوریج میں جو ہے نا وہ بھڑ جاتی ہے بریک نہیں ہوتے ویزیکلز میں سے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ سائنیپٹک ویزیکلز میں یوں ہوتے ان میں ہی رہیں گے باہر نہیں نکلیں گے ان کے اندر ہی رہیں گے باہر نہیں نکلیں گے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کرے گا اس کو بھی ہائی بلوپیشر میں مائل ٹو موڑے جو تھوڑا سا بلوپیشر ہوتا نا اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ بلوپیشر کو کم کرتے ایک دم سے کم نہیں کرتی مطلب جیسے ایک بندے کا بلوپیشر 20-30 اوپر چلا گیا تو اس میں بہرحال اس کا استعمال کرے گا تو یہ سلو سلو کام کرے گی اور اس کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرے گی ٹھیک ہے کوئی سوال ہے تو پوچھیں اس کو پوچھیں آپ کو پوچھیں ہوتا ہے گیا